ورنگل ڈسٹک انچار چیف جسٹس جی پریمہ لطا نے ایک پرینٹ اور الیکٹرانک میڈیا کانفرنس سے کہا کہ عزت ماب قومی اور ریاستی جوڈیشیل سرویس ایتھارٹی کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ورنگل ڈسٹک جوڈیشیل سرویس ایتھارٹی نے ہفتے کی تاریخ آٹھ بچ کر پانچ منٹ انہوں نے کہا کہ ورنگل ڈسٹک کوٹ اور نرزم پیٹ منڈل کوٹ میں تمام تر انتظامات کیے ہیں اسی لئے فرقین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق لوگ عدالت کا فیصلہ کریں اس قومی لوگ عدالت میں ازدواجی اور خاندانی تنادات کا تصفیہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کینسر، بانک، چیک مونس، بجلی چٹ فنڈ، ڈیزیسٹر مینجمنٹ کیسز، انشورنس کیسز، ایکسائز کیسز، بجلی چوری، کنزومر فورم کے معاملات تیہ کرنے کے لئے تیار ہیں مخدمات ٹرافک ایچالان کیسز اور پری الیگیشن کیسز اور دیگر پورامن کیسز دونوں فرقین کے رضا مندی کے ساتھ اس قومی لوگ عدالت میں پیش ہونے اور اپنے مطالقہ کیسز کو نپٹانے کے لئے تیار ہونے کو کہا گیا ہے قومی لوگ عدالت میں سالسی کرنے والے فرقین کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مخدمات کی تفصیلات مطالقہ عدالتوں میں پیش کریں، سمجھوتا کریں اور عدالتوں کے چکر لگائے بغیر پورامن زندگی برخرا رکھیں مسالحتی فرقین کو اپنے وقلہ کے ساتھ براہ راست الادالتوں میں حاضری کے لئے مطالقہ کیا گیا ہے اس قومی لوگ عدالت کو کامیاب بنانے کے لئے ہم نے پہلے ہی پولس حکام، پبلک پرسیپیوٹرز، محکمہ ایکسائز کے افسران، انشورنس حکام، وقلہ، بینک اور چٹ فنڈ مینجرز کے ساتھ الک الک میٹنگز کی ہیں اور زیادہ تعداد میں مخدمات کو حل کرنے کے لئے اختمات کیے ہیں اب تک ہم نے برنگل زلے بھر میں قومی لوگ عدالت میں تمام آٹسو انتیس زیر التوام معاملات میں فرقین کو نوٹس جاری کیے ہیں اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ معاملات کو مفاہمت کے ساتھ ذریعے حل کریں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں فرقین کی رضا مندی کے ساتھ اس پر لوگ عدالت پر پری الیگیشن کیسز اور دیگر خابل گفت و شنیند مخدمات کو تیع کرنے کے لئے تیار ہیں اس قومی لوگ عدالت پری لوگ عدالت سے متعلق کسی بھی مشورے شکوک و شبیحات یا کسی خانونی مدد کے لئے ہم خانونی خدمات ایتھارٹی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں اور مفت خانونی مشورے اور تجاویز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طرح زلے خانونی خدمات ایتھارٹی پر رنگل کی م مشورہ موسیقی 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 سیلی برچیں راجی گوگرشت کو نی وہاں لفضل سمیان نی ب석ل چکر دفت تو решил ویشت چکیں گی آفضل سمیان نی